اسلام علیکم جی and welcome back to technology explore میرا نام اسمان ہے اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ important ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے جو cnc پلازما یا cnc مشین روپر پکارے چلے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ہماری مشین میں نے دو تین پروپلمز آگئے ہیں ان کو آج ہم لوگ ٹھیک کریں گے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم ان کو ٹھیک کریں گے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک سائٹ کے یہ والی سائٹ کے دو لینئر سلائڈنگ بیرنگ ہے وہ دونوں کے دونوں غالباً خراب ہو گئے ہیں ابھی کھولیں گے پتے چلیں گے لیکن ایک تو کنفرم بات ہے کہ وہ خراب ہو گئے ٹوٹ گیا ہے بیرنگ میں نے منگوا لیے تھے لاہور سے منگوایاں میں نے یہ بیرنگ میرے آت میں ہے اور آسن نام ہے اس لڑکے کا اس کا اسی طرح آن لائن میں نے دیکھا تھا تو اس کو پیسے میں نے آہ بینک کے ذریعے بھیج دیئے تھے تو اس نے یہ آہ کار کو مجھے کروا تھی مطلب ٹی سی ایس کے ذریعے مجھے بھیج دیئے تھے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بیرنگ چیز کرنے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو دکھائیں ہے آفر صاحب اترائیں یہ اس میں نا پلے ہے یہ یوں یوں ایسا سے پلے دکھائیں اگر نظر آتی ہے یہ پلے نظر آئی ہے آپ کو ایک منٹ اے یہ دیکھیں یہ پلے ہے پتنی کیمرہ دکھا پا رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وائبریشن کی وجہ سے یہ والے جو ٹیڑے میڑے کٹ لگے ہوئے ہیں نا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس وائبریشن کی وجہ سے ہیں تو آج ہم لوگ یہ والے جو مسائل ہیں نا ان کو اس مشین کے یہ والے دور کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں میکنزم نے سب کا سیم ہوتا ہے شکلیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں سب مشینوں کی اب یہ جو ہے اندر سے میکنزم جو ہوگا نا وہ ساری مشینوں کا سیم ہوگا اب اس میں یہ مسئلہ کیوں آیا ہے یہ جو یوں یوں پلی ہے نا ایسے ایسے پلی یہ کرتا ہے تو اس میں یہ مسئلہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ گیر ہے جو یہ والا اس اس کے اور اس کے اندر جو گراری ہے نا جو گیر ہے وہ دونوں کے درمیان میں ڈسٹنس تھوڑا ڈسٹنس بن گیا اس ڈسٹنس کی وجہ سے کیونکہ چل سال کے نا وہ آپس میں ایک دوسری سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے اندر پلی آئی کی ہے تو ہم اب سب سے پہلے اس اوپر والے کور کو ریمووو کریں گے نہ پھر اندر سے سارا مسئلہ سامنے آ جائے گا اچھا یہ اوپر والا کور نا ہم لوگوں نے اتا رہا ہے اتا رہا ہے اتا رہا ہے نیچے رکھنے کے بجاتے تھوڑا سا آپ اوپر کر دیں تاکہ آپ کو اندر کا جو میکنیزم ہے نا وہ اس کا ٹھیک طریق سے نظر آئے اب دیکھیں یہ سٹیپر موٹر ہماری لگی ہوئی ہے اس میں بیلٹ ہے بیلٹ اس کو چلا رہا ہے ٹھیک ہے اس کی اس شافٹ کے ساتھ بلکل نیچے وہ گیر جو ہے نا یہ والا گیر یہ اٹیچ ہے اسی معینہ پلی ہے میں کیمرہ اگر سیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اچھا زین ایسے کروں نا اس کو تھوڑا سا آپ یہ اگر آپ غور سے دیکھیں نا یار کیمرہ پکڑ سکتا ہے آپ کروں آستہ 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 تاکہ کیمرہ میں آئے یہ دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں یہ پلے آنا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس پلے کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے بس ٹھیک ہے اچھا اس پلے کو ہم لوگوں نے کیسے ختم کرنا ہے کہ وہ آپ دیکھیں یہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نا ایک دو ٹھیک ہے ایک یہ دوسرا اس طرف دوسری طرف بھی اس طرف کے دو الکی بولٹ یعنی ٹوٹل چار الکی بولٹ کے ہیں ان کو لوز کریں گے لوز کر کے اس سٹرکچر کو تھوڑا سا آپ نے آہ اس ڈائریکشن میں آپ نے تھوڑا سا پش کرنا ہے پھر اس کو ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ ان کو ایسے لوز کر کے پھر آگے پش کر کے ٹائٹ کرتے ہیں پھر اس کو دکھاتے ہیں آپ کو اچھا جی اب ہم لوگوں نے کیا کیا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ان چاروں کو لوز کر کے آگے طرف پش کر کے پھر ہم نے ٹائٹ کیا ہے تو اب نا اللہ کے فضل سے پلے ختم ہو گئی ہے اگر ہم میں اس کو یہ دیکھیں کوئی آواز بھی نہیں آ رہی پلے کی ٹک ٹک کی پہلے تو آواز بھی آ رہی تھی اب آواز بھی نہیں آ رہی پلے یعنی کہ بالکل زیرو ہو گئی ہے اگر اس کو گھومائیں اس کے بعد نہ آپ نے تسلی یہ کرنی ہے کہ اس کو نہ گھومانا ہے یہ آسانی کے ساتھ گھومنا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر یہ نہیں ہے آہ گھوم رہا صحیح طرح آسانی سے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ آسانی کے نا جیسے سے ہاتھ سے گھوم رہا تو ویلن گوڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایک پروپلم تھی جو اب ہم لوگوں نے آہ سولف کر لیا ہے اچھا جب تک وہ اس کو جوڑتے ہیں ہم لوگ یہ بیرنگ جو ہے ان کو ان بوکس کرتے ہیں تو اب ایک چیز کا آپ نے جب آپ کے پاس بیرنگ آئیں گے تو آپ نے خیال پتہ ہے کیا کرنا ہے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ لینئر سلائڈنگ بیرنگز ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو بالز ہوتی ہیں وہ بالز اس کے بیج میں سے اپنی اپنی سلوٹ میں سے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس کی ابھی نکل گئی ہے یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ جہاں پہ آگئی ہیں بالز نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اس کو کھولنا ہے نا بہت احتیاط کے ساتھ کے بیچ میں سے بالز جو ہے وہ ادھر ادھر بکھر نہ جائیں پھر آپ کو ڈھونڈنے میں دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مشکل ہوگی آپ کو تو یہ اس کو میں ان بوکس کرتا ہوں سب سے پہلے یہ کی اچھا اس کے بعد یہ ٹوٹل میں نے چار بیرنگ منگوائے تھے تاکہ ایکسٹرا پڑے رہے دو مارے استعمال ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آواز آ رہی ہے یہ ساری ساری بالز نا اس کی بیج میں سے نکل رکھی ہیں علیہ یہ سیفٹی کا ایک اس میں ہوتا ہے وہ سیفٹی اس میں اس بندے نے نہیں جاتی نہیں تو والا علم کیا معاملہ پیش آیا ہے تو یہ بیرنگ میں ہے ویسے کہ ویسے بیچ میں اس میں رہنے دیتا ہوں تاکہ نیکس ٹائم ہمیں کام آئیں اب یہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو کھولنا ہے تاکہ بیچ میں سے بالز ہوں ہیں وہ گھم نہ ہو جائیں کہیں کیمرے میں ٹھیک آ رہا ہے زیادہ اپنے ویوز شیئر کرو نا ان کے ساتھ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بالز بیچ میں سے نکلی ہوئی ہیں بگری ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو عزت احترام کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے نیچے یا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ نے احتیاط بہت کرنی ہے کہ کوئی بالز ہوئی ہیں اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھ سے گر نہ جائے یہ بالز پھر ملتی نہیں ہیں آسانی سے ایک منٹ ادھر سے بھی کٹتے ہیں اس کو مجھ سے بھی کٹتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب یہ جتنی بھی بالز ہے نا ون بے ون آپ نے اس کی اندر پھر ڈالنی ہے تاکہ یہ صحیح طریقے سے بیٹھ جائے آپ میں ٹھیک ہے یہ آتھ میں ایسے میں نکال لیتا ہوں ابھی دیکھو کوئی بال وہ دیکھو کوئی بھی نہیں ہے وہ نیچے ایک ہے ایک اس مجھےbeing شیف آم شنک پھر ٹھیک ہے یہ اس کی اوپر لیتا ہے خیلی کوئی کھلی وہ ، دو میں معروض سلاؤ Card mà ش Other ڈار کے لیتا ہے علاقوں ڈال کے رکر ہوں جو میرا انڈ کر رہا ایک جیز میں اللہ رکھنا ہے یہ ہم نے یہاں پہ رکھیں اور ایسے آپ نے ایک باز اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے یہ بیرنگ نہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک دفعہ ہم نے کیا کیا تھا ان کو رپیر بھی کیے تھے ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے کہ یہ جو کناری ہے نا یہ اس کے ساتھ جو کاربن جم جاتا ہے نا اس کے ٹریک کے ساتھ اس کے ساتھ یہ فستی ہے اور پھر اس کے پاس یہ ٹوٹ جاتی ہے جب ٹیڑی ہوتی ہے تو بیچ میں سے ساری بالز نکل جاتی ہیں بالز نکلتی ہیں تو یہ پلاسٹک کی لگی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں تو ہم نے کیا کیا تھا کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس کافی سارے بیرنگ اب بھی پڑے ہوئے ہیں نا ایک سائیڈ اس کی ٹھیک ہے دوسری خراب ہے تو اس کی یہ والی سائیڈ نکالی جو دوسرا والا تھا اس کی خراب والی نکال کے ٹھیک والی کے آپس میں جوڑ دی ملتبہ بیرنگ کے چار بیرنگ کے چار میں سے دو آپ بنا سکتے ہیں چار خراب بیرنگ ہے تو ان میں سے دو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو ابھی تمہاری یہ کنڈیشن آگئی ہے کہ ہمارے پاس تو ایک بھی ٹھیک بیرنگ نہیں بچا ہوں ساری ساری بیرنگ کی سائیڈ سے جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ٹوٹی ہوئی ہیں یہ دیکھو یہ اس میں ایک بولی کی اور کنجائش ہے وہ نیچے والے میں ہے یہ اوپر والا تو فل ہو گیا نیچے والا جو ہے نا ٹریک یہ گولیاں اب اس میں سے نکلی ہوئی ہیں اب اس میں کیسے ڈالے بار کنی نے کوئی گیم تو ڈالنی پڑے گی یہ کچھ جگار لگا گیا نا یار یہ کیمرے میں آ رہی ہے کہ نہیں یہ جو پیچھے والا ٹریک ہے نا یہ پیچھلی سائیڈ پہ ایک یہ ٹریک ہے ایک یہ پیچھے والی سائیڈ پہ ٹریک ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ہے ایک ادھر پیچھے بھی ہے ٹھیک ہے ان دونوں بھی پوری ہے اس والی ٹریک میں بھی پوری ہے جو باز اور یہ جو نیچے والا ٹریک ہے نا اس میں اب نہیں ہے ہمیں وہ ہم لوگ ڈالتے ہیں چلو یہ نا ویڈیو باندھ کر دو اچھا اب نا ہم لوگوں نے وہ اس میں باز ڈال دی ہیں بیرنگ میں ایک بیرنگ کو یہ ابھی ریڈی کیا ہے تو یہ ابھی نہ ہم لوگ اس کو کھول رہے ہیں ٹھیک ہے بیرنگ کو دو بیرنگ لگے ہوتے ہیں ایک یہاں پہ ایک اس طرف یہ الکی بولٹ کی مدد سے جڑے ہوتے ہیں نا اس میں تو اس کو ابھی ہم لوگ کھول رہے ہیں پہلے یہ کھول لے کے بعد نا پھر ہم لوگ اس کو چینج کریں گے پہلے تو دونوں بیرنگز کو دیکھیں گے کہ آیا مسئلہ کیا ہے ایک زیکٹ ہے کیا ایشو نا یہ اس والے کو بھی کھلو اسی طرح ہی اچھا یہ زین ہے یہ جمشہد ہے جمشہد ادھر دیکھو کامری کی طرح ٹھیک ہے اب یہ ان میں سے نا زین اس بیرنگ کو نکالے گا ہم لوگوں نے وہ بولٹ کھول دیئے ہیں اس بیرنگ کو نکالو اس طرف والا جو بیرنگ ہے پہلے اس کو ہم لوگ دیکھیں کہ اس میں کیا پرابلم کیا ہے نا ایسے آپ نے بیرنگ کو نکالنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بیرنگ یہ والا بیرنگ مجھے شکت ہے یہ زیادہ خراب ہے اور اس کی اوپر نا وزن بے بھی نہیں کیونکہ یہ اس کی جو بالس تھیں وہ ساری ساری ٹوٹ یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ والا مسئلہ آیا جو ہمارے ساتھ نا یہ چیز اس ادھر کاربن پھس جاتا ہے ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے اس کو ہم صاف نہیں کرتے ہیں تو وہ اس کاربن سے یہ چیز آہ جو پھستی ہے اور یہ اس کے بعد یہ ٹیڑا ہو جاتا ہے جب یہ ٹیڑا ہوتا ہے تو اندر سے ساری کی ساری بالس ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اچھا اس میں اب دیکھیں یہ والی سیڈ بیو وہی سین ہو ہے ہمارے ساتھ ہے نا زین ٹھیک ہے اب اس بیرنگ کو ہم یہ تو بلکہ فارغ ہو گئے ضائع ہو گئے یہ بیرنگ ٹھیک ہے اس بیرنگ کو احتیاط کے ساتھ یہاں پہ نیچے آپ نے آتھ رکھنے ٹھیک ہے اور نکالنے آتھ رکھنے کے وجہ یہ ہے کہ آہ اس کے اندر سے جو بالس رہتی تھوڑی بہت بالس ہیں وہ نیچے گر کے وہ بھی گم نہ ہو جائیں تو آگے کام آتی ہے نا کسی بیرنگ کو ریپیر کرنا پڑتا ہے تو یہ دکھاؤ ذرا ادھر اوپر کرو ذرا اوپر دیکھیں اب یہ ایک ہے آپ نے کیا آل ہوا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس لیے میں یہ جو چیز میں کہنا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ کاربن جو ہے وہ جم جاتا ہے اندر والی سائٹ پہ ادھر بھی جم جاتا ہے اور یہ نیچے اس بیٹ کے اوپر بھی جمتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ تو یہ آپ نا پروپر ڈیلی بیسز پہ آپ صفائی کریں دن میں ہو سکے تو دو دہوہ بھی کریں آپ ٹھیک ہے ایک بیرنگ ہم نے نکال لیا ہے وہ تو کنفرم بات ہے وہ ہو گیا ضائع اب اسی طرح ہم یہاں پہ جو دوسرا بیرنگ ہے اس کو بھی ہم لوگ نکال لیں گے اور اس کو دیکھیں گے اب اس کو نکالنے کے لیے نا ایک بندہ اس کی جنٹری کی اس حصے کو ایسے سہارا دے اوپر کی طرف ٹھیک ہے تاکہ بیرنگ کی اوپر سے وزن ختم ہو جائے اور زین آپ نے کہا کرنا ہے اس طرف سے نا پیچ کس یا سکرو ڈاوری کو لمبی چیز لے کے آپ نے اس طرف بیرنگ کو نکالنا ہے ٹھیک ہے تو چلو نہیں یہاں سے آپ نہیں آپ نا آپ ایٹم چھے اس جگہ سے اس کو آپ سہارا دو اوپر کی طرف ایسے اور آپ زین اس کو نکالو ایسے الکی الکی ٹکور کرو گے نا کسی آپ سے مکہ پیچھے مارو اس کے پیچ کس کے پیچھے نکلا ہے چلے ٹھیک ہے کوئی لمبی چیز ہو نا جس سے توڑ ادھر تک آجائے وہ اچھا وہ لمبا سریعہ اگلے گیا ہے اس سے اس کو اپنا وہ کرے گا نکالے گا چلو الکی الکی نے ٹھکور پیچھے سے وہ کرے گا اس کو ایمبرنگ کرے گا اس کے ساتھ چل رہے ہیں اچھا جمشید نا مجھ سے ایک چیز پوچھ رہا تھا جمشید کیا پوچھ رہے تھے بیرنگ کا پرائز پوچھ رہا تھا یہ کتنے کا ایک بیرنگ آیا ہے تو یہ بیرنگ جو ہے نا ایک بیرنگ ملے چار ہزار پے کا ٹھیک ہے اور سولہ ہزار پے کے چار بیرنگ آئے ہیں تو بیرنگ مہنگے ہیں بہت زیادہ اس لیے احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ یہ خراب نہ ہو بھئی بس بہت عزت کرنی ہے ان کی ٹھیک ہے یہ ابھی ہم کتنے ایسے کے بعد چینج کر رہے ہیں زہین یاد ہے آپ کو تین مہینے چلے ہیں جی یہ اگر سکیر فوٹ کی بات کریں تو ہم نے جو کام کیا ہے اس کے اوپر ان بیرنگ کو یوز کرتے ہوئے میرے خیال میں آپ ایوریج سمجھ لوگے ایک بیرنگ جو ہے نا وہ دو ہزار سکیر فوٹ کام کرے گا اس کے بعد وہ پھر ضائع ہو جائے گا اس سائیڈ کے بیرنگ تو ویسے ہی بہت جلدی خراب ہماری اس مشین کے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اوریجن یہ والا کورنر بنایا ہوتا ہے نا تو پانی بہت زیادہ آتا ہے ان کی بیرنگ میں اچھا یہ میرے خیال میں ٹھیک ہے بیرنگ ہے نا اللہ آؤ ذرا ادھر اس کو دیکھیں یہ بیرنگ ٹھیک ہے یہ والا لیکن اس میں یہ نا زنگ لگا ہوا ہے وہ زنگ کی وجہ سے بیرنگ ٹھیک ہے یار یہ والا ٹھیک ہے صرف صرف زنگ ہے زنگ کی وجہ سے یہ ایسے کر رہے اس کو نا ہم لوگ صفائی کر دیں گے اس کی اسے آگے نا نیچے ہاتھ رکھو اس کو نکالو باہر چلو شکر ہے اللہ کا کہ یہ بیرنگ جو ہے نا بچ گیا ہے چلو الٹا کرو ایسے کوئی بال نکلی ہے بیچ میں سے اچھا بال کوئی بھی نہیں نکلی اس کی بیچ میں سے لیکن بال ہیں کام ویسے اس میں کام اس لیے شاہ جی ہم نے ریپیر کیا تھا اس وقت ہمارے پاس کام تھی ٹوٹل پوری نہیں تھی پھر ہم نے کام سی اس کو نا تھوڑی ڈال کے ہم نے گزارہ چلایا تھا اس وقت ہے نا یہ صرف وہ صرف نا اندر کچرا مچرا اور زنگ شنگ لگا ہوا ہے ہمارے پاس مٹی کا تیل ہے وہ اس میں کین میں پڑا تو ہے وہ کین میں دیکھو نا کین میں مبلائل نہیں ہے مٹی کا تیل ہوگا یار مٹی کا تیل ہے نا کین میں چلو آج ہو ادھر آج ہو کوئی وہ اس میں نا ہم لوگ مٹی کا تیل ڈال کے اس کو صحیح صرف صفائی کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے نا آریٹی خراب ہوئے بیرنگ جو پہلے کے پڑے ہوئے ہیں نا آج ہو ادھر آج ہو اب ایک بیرنگ ہمارا مٹی کے تیل سے اچھے طریقے سے دھوئیں گے پہلے ٹھیک ہے دھونے کے بعد پھر اس کو گریس لگا کر پھر ہم نے دوبارہ ٹریک کے اوپر چڑھا دینا ہے یہ ساف کر لیا ہم لوگوں یا مٹی کے تیل سے نا ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم لوگ ٹریک کے اندر ٹریک پہ چڑھائیں گے ٹھیک ہے جی احتیاط کے سانے نیچے بیٹھ جاؤ یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کے بیٹ میں سے باز دوبارہ سے نکلے نا ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ایڈ ہو گیا اس میں یہ اب ہم اس میں دوسرا بیرنگ اسی طرح احتیاط کے ساتھ چڑھائیں گے مجھے ٹھیک ہے جی اس کو اب ہم اس کے اوپر نہ ہم لوگ رکھیں گے مجھے دکھاؤ ذرا یہ جنٹری کا وضن اس کے اوپر ڈالیں گے ہم لوگ تو پھر انشاءاللہ یہ ٹھیک کام کرے گا اچھا وہ بیرنگ اب ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کی نیچے فیٹ کر بھی نہیں ہے نا فیٹ کرنے کے بعد اب ہم جب ہم نے جب یہ دیکھا کہ اس میں بھی پلے ہے یہ کرو ذرا ذہنہ ذرا اس کو اس کو آپ دیکھا آواز آرہی ہے آپ کو یہ اگر قریب سے دکھاؤں آپ کو یہ پلے ہے ٹھیک ہے یہ پلے جس طرح آپ نے اس کی اندر جو پلے تھی اس کو ختم کیا اسی طرح ہم اس کے اندر موجود جو پلے ہے اس کو بھی ختم کریں گے اچھا یہاں میں بھی پلے ہے اور اس سیٹ کی جو موٹر ہے اس میں بھی پلے ہے تو یہ پلے آتی کیوں کہ چلتی ہے مشین چلنے کے بعد لوڈ پڑتا ہے لوڈ پڑتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ویر انٹیئر آتی ہے جس کی وجہ سے کچھ عرصہ کے بعد اس کے اندر پلے آ جاتی ہے آٹومیٹک کی ٹھیک ہے تو اس کو ختم کرنا پڑتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ جو سائیڈ ہے نا یہ والا اس کا یہ ٹاپا یہ اتاریں گے اس طرح اس سائیڈ والے ٹاپا بھی اتاریں گے اور وہی سیم طریقہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کو اتار کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا اتارو اس کو ذرا وہی سیم چیز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سیم سٹریکچر لگا ہوا ہے یہ اوپر نہ چل چل کے چل چل کے یہ کاربن سارا کے سارا اوپر اس کے آ آ گیا ہے تو اس کو ہم آواز سے یہاں سے ابھی ختم کر دیں گے یہ والے آپ نے یہ یہ اس طرح بھی لگے ہوئے چار وہ آپ نے لوز کرنے لوز کر کے اور یہ جو سٹریکچر ہے نا پورا کا پورا یہ والا سٹریکچر اس کو اوپر کی طرف آپ نے الکا سا پش کرنا اور اس کو ٹائٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ والی سائیڈ میں ہم لوگوں نے پلے ختم کر دیا اب ہم اس طرف جو ہے جو پلے ہے اس کو آپ ختم کریں گے اسی طرح ہی وہ سائیڈ والا کور جو ہے وہ ٹاپا اتار کے پھر اس کو موٹر کی جو اسیمبلی ہے اس کو لوز کریں گے اوپر کی طرف ہم پھر پش کر کے دوبارہ سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایک اور بہت امپورٹنٹ میں ٹپ آپ کو دوں یہاں پہ کہ دیکھیں یہ کمپریسر ہے کمپریسر میں اگر آپ کو نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں نمی آتی ہے ہوا میں ٹھیک ہے مویسٹر ہوتا ہے اس مویسٹر کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ سب لوگ لگاتے ہیں یہ ائر فلٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی نا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ جو اس کا ٹینک ہے نا سٹوریج ٹینک ہے ہوا والا کمپریسر کا اس کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ پانی اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے کہ اندر آپ یوں سمجھے کہ بھار جاتا ہے یہ یہاں تک آپ سمجھے پانی سے بھار جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ آپ مل بار دو تین مہینے کے بعد نا یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ ایک اس میں لگا ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ڈرین ٹھیک ہے اس ڈرین کو آپ نے کھولنا ہے یہاں پہ نٹ لگا ہے یا قابلہ لگا ہوگا اس کو کھولنا ہے آپ نے دو تین مہینے کے بعد تو وہ کھولیں گے تو اس کی بیچ میں جو پانی جمع ہوگا نا وہ اس کی بیچ میں سے نکل جائے کرے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آہ مل سکیں اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ملہ حافظ